موسیقی تحریک انصاف میں آئیں گے کوئی دوسرے علاقوں کے لوگ یا با لوگ تو یہ بھی کہتا ہے کہ فرشتے تو نہیں سامنے آئیں گے دوسرا نظر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں سے لوگ مترفر ہو رہے ہیں یعنی کہ تحریک انصاف میں لوگوں کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں سے بیزار ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں عوام کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے آج ہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید محبوب مقصد یہ بتائیں کہ تحریک انصاف میں کیوں لوگوں کو پرانے لوگوں کو جو دیگر سیاس جماعتوں کو خوش آمدید کیا کہا جا رہا ہے کیا اس سے یہ امپریشن نہیں ملتا کہ وہی جو پرانے چہرے ہیں جو دیگر جماعتوں کے انشاء محمود قریشی ہے دیگر جو لوگ ہیں وہی اس جماعت میں آ رہے ہیں اور یہ بھی جو جماعت ہے وہ اسی طرح سیاسی سٹیٹس کو کا شکار ہو جائے گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ وائد جماعت ہے کہ جس میں میرے خیال سے ایٹی پرسینٹ وہ لوگ شامل ہیں کہ جو کہ ایک بلکل نیا جنہوں نے سٹارٹ لیا ہے یہاں سے اور اپنی سیاست کا سٹارٹ لیا ہے اب اگر کوئی نئے لوگ ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کو ہم اس لیے بھی ویلکم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک عوضے چھوڑ کے آ رہے ہیں دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات جہاں تک کی جاتی ہے کہ وہ تحریک انصاف میں کیوں شامل ہوئے ہیں دیکھیں ایک شخص اگر اتنا اتنے عرصہ حکومت میں رہ کر اور ایک پرانہ ایک پارٹی کا ورکر ہو کر اور پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی عزت اور وقار کا سودہ کیا جا رہا ہے اور وہ واپس ایک اپنا عوضہ چھوڑ کے آتا ہے جو آج تک آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی کرسی چھوڑنے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی چھوڑتا ہے لیکن انہوں نے الحمدللہ کے اپنی کرسی کو بھی چھوڑ دیا اپنے عوضے کو بھی چھوڑ دیا اقتدار کو بھی چھوڑ دیا اور اس پارٹی میں آگئے جس کی آج لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ اگر کوئی کرسی چھوڑ کے آ رہا ہے تو ہم تو اس کو ویک کام کرتے ہیں ہم یہ کہیں کہ طریقہ ان صاحب ان تمام لوگوں کو خوش آمدل کے گی جن پر کرپشن کے الزامات نہیں ہے تو کہیں یہ درست ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں جن پر کرپشن کے کوئی الزامات ہیں اس کے لیے ہماری ایک سیکروٹنی کمیٹی ہے جو ان کو کلیر کرے گی وہ پارٹی میں شامل ہوں گے اگر وہ کمیٹی ہماری اس کو کلیر نہیں کرے گی تو ایسا کوئی شخص انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس جماعت میں کہ جو جس کا ماضی کرپشن یا ایسے کیسے وہ صاحب یہ بتا ہے کہ کیا طریقہ انصاف میں خاص بات ہے جو دیگر دو بڑی سہسی باتوں پر نہیں ہیں جس کے پاسے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں اگر وہ آ رہے ہیں طریقہ انصاف کا جو موقف ہے شروع دن سے عمران خان جو موقف لے کر پہلے دن سے طریقہ انصاف کا سٹارٹ رہنے لیا ہے آج تک الحمدللہ وہ اپنے ویون پہ کامیاب ہیں اور اسی پہ قائم ہیں دیکھیں طریقہ انصاف وہ وای جماعت ہے کہ جس نے عرص جب بھی پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عزت پہ کسی نے بھی بات کی یا اس نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پاکستان طریقہ انصاف وہ وای جماعت تھی کہ جس نے اس کا سٹینڈ لیا اس کے تحفظ کے لیے اس کی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے خان صاحب خود بھی چاہے ان کے ساتھ چند لوگ شامل تھے چاہے ان کے ساتھ پوری قوم شامل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈکٹر آفیا صدیقی کا کیس تھا تو پاکستان میں واحد وہ پارٹی تھی پاکستان عمران خان جنہوں نے اس پہ پورا ایکشن دیا اور ہم نے جناب ڈنڈے بھی کھائے ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے اتجاج بھی کیے اس کے علاوہ جب ڈرون اٹیکس پہ جو ہماری ایک مضبوط پالیسی ہے جو آج تک جس پہ ہم قائم ہیں اور خان صاحب نے کبھی بھی اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا وہ دیکھیں اس کے علاوہ عوام کو جو کرپشن کا جنہوں نے جو توفہ دیا ہے یہ موجودہ گورنمنٹ نے چار سال میں آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ان کے پیٹ کیسے بھریں گے کہ چار سال ہو گئے ہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو کو خدا کا خوف کرو اور یہ آخری سال تو عوام کی خدمت کے لیے ہو تو یہ واحد وہ ایسی سوچ ہے کہ جو پاکستان کی عوام بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ جو موجودہ جو پارٹیوں کا جو چر رہے ہیں ان کا جو لوٹ کسوٹ کا بزار گرم ہے اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ یہ بھی اضافہ پہ لگتا ہے کہ آپ نے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہوا جب بھی اس پارٹی کے حوالے سے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے ٹارگٹ نہیں بنایا کہ وہ صرف وہی ہیں ملک کی لوٹ کسوٹ میں صرف سارا کردار وہی ادا کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے جب محترم زرداری صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں جن کے لیے تو میرے خیال میں پوری قوم دوا گو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اگر وہ بیمار ہیں تو کیونکہ انہوں نے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے واپس آگے حساب بھی دینا ہے کہ یہ چار سال انہوں نے کیا کیا ہے یہ بھی پاکستان کی عوام کا آکھ ہے ہم نے تو جب بھی کسی جماعت نے بھی اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اس میں پاکستان پیپس پارٹی بھی شامل ہے کسی پارٹی کے کسی بھی عددار نے اگر کوئی بھی کرپشن کا کوئی قدم اٹھایا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے آج تک اتجاج کی ہے ہم کے خلاف جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک طرح کی برابر کیجئے میرے خیال میں تو انہوں نے کوئی علاہ حمل تحریکیا ہوئے یہ ہماری حدود ہے جی اس میں ہم نے کرنا ہے اور یہ آپ کریں چار سال تک مجھے ایک بھی آپ واقعہ بتا دیں کہ جب میاں صاحب نے کوئی ایسا سٹینڈ لیا جو عوام کے لیے لیا جب ان کے اپنے پہ بات آئی انہوں نے ضرور سٹینڈ لیے میں اس بات کی ان کی تائید کرتا ہوں لیکن جب عوام کا معاملہ ہے اس پہ انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا آج تک کرپشن کے حوالے سے آئے اور بھی بہت سے مسائل یہاں پہ ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اس میں گورنمنٹ جیسے کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا کردار وہ صاحب نون لیگ خود یہ کہتی ہے میں انوازشی بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے یہ سسٹم اپنی پٹھری سے ہٹ رہا نہیں چاہیے اگر یہ سسٹم ہٹ گیا تو پھر مسائل بیدا ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نون لیگ سسٹم کی بات کرتی ہے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان کی سب سے آئیر ادارہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے جب اس کی قراردادوں کو آپ کسی کوئی اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کون سا سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں دیکھیں جب پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں بے گناہ لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کس آپ بات کر رہے ہیں کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں پھر عوام ہے ایک پی سیوئی عوام ہے جس کے لیے آپ نے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا ابتدائی ایک ذریعی حوالے سے ہوئی ہے اور پاکستان کی مور دن سیونٹی پرسنٹ عبادی جو ہے اس کا ذراعت پہ انڈریکٹ یا ڈریکٹ اس کا تعلق ہے اس پہ جو عوام کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ اس میں خاد کی مثال لے سکتے ہیں بیج کی مثال لے سکتے ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ پھر سسٹم بچانے کی بات کر رہے ہیں اس میں کون سا سسٹم بچا رہے ہیں جب عوام کو روٹی نہیں ملے گی دو وقت کی وہ روٹی کھانے کے لیے نہیں ملے گی تو وہ سسٹم کو وہ کیا کریں گے جب زندہ رہیں گے تو سسٹم رہے گا انہوں نے تو موہ سے نوالہ چھین دیا اب سے دیکھ پنجاب میں نون لیگ نے کوئی بڑا کام کا نہیں دکھایا یہ سب کے سامنے جی یہ عوام اس میں بہت اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے پنجاب میں چار سالوں میں کیا کردار ادا کی ہے اور ایک سب سے بڑا صوبہ انہیں کے حوالے سے بھی اگر یہ عوام کے لیے کچھ ایسا کوئی خاص نہیں کر سکے ابھی بھی جو ادارے چل رہے ہیں وہ ان کی جس میں ان کی اپنی کوئی مفاد ہے اس میں کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں بھئی یہ کر لو جس میں ان کا مفاد نہیں ہے عوام کے بارے میں کوئی سوچا نہیں موسیٰ پا لوگیں بھی کہتے ہیں کہ یہ دو بڑی سیس جبادوں کی کار کر دی دیکھے کہ لوگ اس نظام سے مترفر ہو گئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سچا چاہی ہے نہیں دیکھیں عوام کبھی بھی نظام جو انہوں نے بنایا ہوئے اسے عوام محیوس ضرور ہیں لیکن عوام عوام کو دیکھیں ایک پر امن معاشرہ چاہیے عوام کو ان کی عزت چاہیے ان کا وقار چاہیے ان کو اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے جب یہ چیزیں آپ عوام کو نہیں دے سکیں گے تو پھر عوام ان پر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کون سے سسٹم ہے جی کس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں جب ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے زندہ واپس بھی آنا ہے یا نہیں آنا تو یہاں تک آپ اس ملک کا اپنے بیڑا غرق کر دیا ہے یہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں تو خدا رہا اب تو اس کے بارے میں سوچیں اس کے لئے کوئی ایسا نظام لے کے آئیں کوئی اپنی پرابر کوئی بتائیں عوام کو انشاءاللہ میرے خیال میں تحریک انصاف ہمارے پاس وہ چیزیں ساری موجود ہیں کہ تحریک انصاف اگر اقتدار میں آتی ہے انشاءاللہ آئے گی تو ہمارے پاس ایسے سسٹم موجود ہیں کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ نظام ایسے چلایا جاتا ہے اور ایسے بنتے ہیں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سول اف لائنگ کر رہے ہیں ابھی تک کسی کے ساتھ انہوں نے اتحاد نہیں کیا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ وائد جماعت ہے جس کے اندر جمہوریت موجود ہے آج تک خان صاحب نے کبھی بھی ہمارے ایون کے آپ یوسی کے اگر ہمارے جو انتہاواد ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارا الیکشن ہوتے ہیں سیلیکشن کبھی نہیں ہوئی تو خان صاحب کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ویجن دیکھیں اور ان کو جس طرح وہ ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کی جو ابھی ضرورت ہے ابھی ہمارے تحریک انصاف میں ایسے لوگوں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو لے کے اس مقام پر پہنچائیں کہ جو اس کی واقعی یاک ہے اور جس کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دی تھی انشاءاللہ خان صاحب اکیلے بھی اس نظام کو سنبھال سکتے ہیں ان میں اللہ نے اتنی صلحیتیں ان کو دی ہوئی ہیں